9 دسمبر 2022 قطر میں ہو رہے فیفا وولڈ کپ کے لیے کالا دن ثابت ہوا جب یو ایسے اور نیدرلنڈ کے میچ کے دوران ایک ویکتی کی مرتی ہو گئی کون ہے وہ ویکتی جس کی موت کی خبر نے قطر کی حکمرانوں کی نیند غیب کر دی ویکتی کی موت پرگرتک موت ہے یا پھر اس کی ہتیا کی گئی کیا ہے پورا معاملہ جاننے کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ہلو دوستو میں ساتھ اس آج سواگت کرتا ہوں آپ کا خبر پوری میں نیدرلنڈ اور ارجنٹینہ کے بیچ کوارٹر فینل کا مقابلہ قطر کے لوسل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا یہ مقابلہ فیفا وولڈ کپ کے اتحاس میں یادگار بن گیا اس میچ میں لیون مینسی سمیت 18 کھلاڑیوں کو یولو کارٹ دیا گیا تھا جو کہ ریکارڈ بن گیا اس مقابلے میں ارجنٹینہ نے نیدرلنڈ کو ہرا کر سیمی فینل میں جگہ بنائی تھی جسے کبر کرنے کے لیے امریکہ کے مشہور فوٹبال رائٹر اور سپورٹ جنرلیسٹ گرانٹ ویل بھی آئے تھے جی ہاں گرانٹ ویل وہی شخص ہیں جسے قطر پولیس نے وولڈ کپ شروع ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا تھا گرانٹ ویل کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے الگی بی ٹی کیو کے سمرتن میں رینبو ٹی شٹ پہنی تھی ہومو سیکشوالیٹی قطر میں غیر قانونی ہے اس لیے انہیں ارشٹ کیا گیا تھا حالانکہ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا لیکن ارزنٹینہ اور نیدرلینڈ کے خلاف میچ کے ایکسٹر ٹائم میں ان کی موت ہو گئی ویل کا یہ آٹھوہ فوٹبال وولڈ کپ کوریس تھا کہا جا رہا ہے کہ ویل میچ کے دوران اچانک سے اپنی سیٹ پر سے گر گئے تھے حالانکہ امریکی فوٹبال پترکار کے بھائی ایرک نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ویل سوست تھے اور ان کی موت پراکرتک نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی کی ہتھیا کی گئی ہے ایرک ویل نے کہا کہ جب ان کے بھائی گرانٹ ویل سے آخری بار بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جان سے ماننے کی دھمکی مل رہی ہے انہوں نے لوگوں سے مدد کی گوھار لگائی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو چاہ لگتا ہے ان کی موت پراکرتک ہے یا پھر ان کا قتل ہوا ہے ہم آپ کے لئے ایسے ہی کم سمیہ میں پوری جانکاری پہنچانے والی ویڈیو بناتے رہیں گے اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو دبا کر اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں دھنیوات